اس ٹاپک کے اندر جیسا کہ ہم نے پریویسلی کچھ گائیڈ لائنز بھی دیکھ لی ہیں تو ہم ایک ریزیڈنچل بیلنگ کی سائٹ ریکوارمنٹس کی بات کر لیتے ہیں جب بھی آپ بائیلاز سے آپ کا واسطہ پڑے گا تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ بھی چیپٹرز ہوں گے ایسے ہی لکھے ہوئے جس میں سائٹ ریکوارمنٹ آف ریزیڈنچل کیونکہ ابھی ہم ریزیڈنچل اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم ریزیڈنچل بیلنگ ہم نے جو پلان بنانا ہے بنانے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ نے کمرشل آگے جا کے بنانا ہو کوئی انڈسٹریل پلان بنانا ہو تو وہاں آپ اس کو ویریٹ بھی کر سکتے ہیں ہر سارے چیپٹرز موجود ہوں گے اور ہم نے بات کی دو طرح کے ہمارے پاس ایڈیاز ہوتے ہیں جب بھی ہم بائیلاز کو ریفر کرتے ہیں ایک ہمارے پاس اسٹیبلشڈ بیلٹ اپ ایڈیاز ہوتا ہے اور ایک اپرووڈ سکیم ہوتی ہے اور ان دونوں کے سٹینڈرز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کبھی بھی یہ ایک سٹینڈرڈ کے دونوں کور نہیں ہوتے اسٹیبلشڈ ہم نے کا بیلٹ اپ ایڈیاز وہ انپلانڈ ایڈیاز جس ہم پہلے بھی دسکشن کر رہے ہیں جو کم از کم پچیس س یعنی منظور شدہ سکیم ہوتی ہے لیکن جو ہمارے اولڈر ایڈیاز ہیں جو بہت ایک عرصے سے بنے ہوئے ہیں چالیس سال سے ہے کوئی تیس سال سے تو وہ ہمارے اسٹیبلشڈ بیلٹ اپ ایڈیاز میں جاتے ہیں تو ہم قیقلی پریزنٹیشن دیکھتے ہیں کہ ان کی سائٹ ریکوارمنٹس ان کے کیسے ویری کرتی ہیں ان کے سٹینڈرز کیا ہیں کتنی جگہ اگر ہمارا ایک پلوٹ کسی انپلانڈ ایڈیاز میں ہے تو وہاں میں کیا جگہ چھوڑنی پڑے گی آگے فرنٹ میں ریئر سائٹ ہم نے کہا اور اگر ہمارا کسی پلانڈ ایڈیاز میں ہے تو وہاں ہماری ریکوارمنٹس کیا ہوں گی تو بڑھتے ہیں ہم پریزنٹیشن کی طرف تاکہ ہم ان دونوں چیزوں کو کور کر لیں سائٹ ریکوارمنٹس آف ریزیڈنچل بیلڈنگز ٹائٹل ہم نے پہلے انٹرو کے اندر کلیر کر لی ہے تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے اسٹیبلش بیلٹ اپ ایڈیاز اس کی ہماری دیفنیشن دیکھ چکے ہیں دیفنیشن کی ٹرمز میں آپ دوبارہ وہاں سے ریفر بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے ان پلانڈ ایڈیاز جو کہ بڑے عرصے سے ہماری بلڈنگز اگزیسٹ کر رہی ہیں ہر شہر میں موجود ہوتے ہیں تو یہ اس کے لیے منڈیٹری اوپن سپیسز منڈیٹری اوپن سپیسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جو ہم نے لازمی چھوڑنی ہے ہم تھوڑا سا دیفرنس بھی دیکھیں گے کہ کیا واقعی کوئی فرق ہے اگر ایک پانچ مرلے کا اپلاڈ ہمارے ان پلانڈ ایڈیا میں ہے اور پلانڈ ایڈیا میں ہے تو ان کے درمیان جو جگہ ہم نے چھوڑنی ہے شروع میں جو انٹرنس ہے یا ہمارا جو جہاں میں بیک سائیڈ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پانچ مرلہ کا جو پلان ہے اس میں صرف آپ نے فرنٹ بیلڈنگ لائن کا مطلب ہوتا ہے جو فرنٹ میں آپ نے سپیس چھوڑنی ہے پانچ فیٹ اور کوئی سپیس ریکوائیڈ نہیں ہے اور پھر پانچ سے آگے اور دس مرلہ سے نیچے جو ہے ہم ریئر اور بیک دونوں میں فائی فائی چھوڑ رہے ہیں پھر آگے ٹین ٹو تھریٹی اگر آپ دیکھیں اور پھر ٹو کنال اینڈ اباو میں بھی ہے اور سوس جو ہے یہ ملتان ڈیولمنٹ آثارٹی کے جو بلڈنگ اینڈ زوننگ ہماری ریگولیشنز ہیں یہ وہاں سے لیا ہوا ہے تو یہ جسٹ آپ کے ریفرنس کے لیے ایک ہم نے جو ہے ایک بائی لاز کو یہاں کو کوٹ کیا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس بلڈنگ ہائیٹ کی بات ہے آلیڈی ہم کور کر چکے ہیں کہ تھریٹی ایٹ فیٹ ہماری اللاؤڈ ہوتی ہے کراؤن اف روڈ سے روڈ کے بلکل بیس لائنز ہم سٹارٹ کریں تو تھریٹی ایٹ فیٹ لیکن اپارٹمنٹ بلڈنگ میں ہم فارٹی فائی فیٹ تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں اس سے زیادہ ایک سیڈ نہیں کر سکتے ہیں اب ریسنٹلی ہم نے بات کی ہے کہ جو ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسٹیم زمین کا بچانا جس طرح ہماری گروت ہوتی جا رہی ہے شہر بہت زیادہ ہمارے پھیلتے جا رہے ہیں آج کل شہروں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری زرخیز زری زمینیں جو ہیں وہ ہماری ہاؤزنگ سکیمز کے اندر آتی جا رہی ہیں تو وہ ٹائم شاید دور نہیں ہے کہ ہمارے زرخیز زری ایریاز اور ہمارے پاس قلت ہو جائے ہمارے فروٹس کی ہمارے فوڈز کی جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس وجہ سے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ورٹیکل ڈیولمنٹ کی طرف جائیں یعنی اب ہم آہستہ سے اپنیاں نمبر آف سٹوریز بنائیں منزلیں بڑھاتے جائیں ایک گھر اس کے اوپر دوسرا تیسری سٹوری چوتھی سٹوری تو اس کانٹیکسٹ میں لاہور ڈیولمنٹ آثارٹی نے بلکل ریسنٹلی جو ہے اپنے بائلاز کو امنڈ کیا ہے چینج کیا ہے تو انہوں نے الاؤ کر دیا ہے لاہور کے کچھ اب ایریاز کے اندر آپ اپنے ریزیڈنشل گھار کو بھی پینتالیس فیٹ تک بنا سکتے ہیں پینتالیس فیٹ مطلب تین سٹوریز تک آپ جا سکتے ہیں اور اس کا مطلب یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اوپر کی طرف گروہت کو لے کے جائیں جو ہماری ہوریزنٹل گروہت ہوتی جا رہی ہے شہروں کی اس کو ہم روکیں تو یہ ابھی ایم ڈی اے کے کیس میں انہوں نے ریزیڈنشل بلڈنگ کو تھرٹی ایٹ فیٹ ہی اللاؤ کیا ہوا ہے اور اپارٹمنٹ بلڈنگ کو ہم پینتالیس تک لے کے جاتے ہیں یہ اس کے اگر آپ سٹرکچر دیکھیں تو یہ جو ہے ہمارا یہ کراؤن آف روڈ ہے جو ہم اس کے بات کر رہے تھے باہر کا پانی باہر جا رہا ہوتا ہے اکثر اور اس کی وہ پھر کہیں پہ بھی جا کے اکٹھا ہو جاتا ہے کبھی بھی ایسا آپ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا روڈ کا لیول اوپر ہو اور گھر آپ کا نیچے ہو تو پھر ہوگا کیا کہ آپ کا روڈ کا سارا پانی جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر جائے گا تو یہ بہت جب ہم ڈیزائننگ کے اندر سیول انجینئر اس چیز کو بہت انشور کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سپرکچر انجینئر کہ ہم نے ان کا اپس میں لیول ڈیفرنس اتنا رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو گھر کا بارش کے کانٹیکسٹ میں جب آ جاتی ہے تو پانی وہ باہر جا کے ہو تو یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ مولتان ڈیولمنٹ آثارٹی کی ہی جو ہے بائلہ سے لیا ہوئے یہ فرسٹ آپ کا گراؤنڈ فلور ہے فرز کہیں یہ آپ کا فرسٹ ہے یا اگر آپ سیکنڈ مینیموم نائن فیٹ اور سکس انجز تک تو یہ ہے پیراپٹ وال جس کی ہم بات کر رہے تھے اس کے بعد ہمارے پاس پورچ ہے پورچ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ گھر کے اندر ایک امیت رکھتا ہے جب آپ کی گاڑی آپ داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ پورچ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا گھر دس مرلا یا اس سے زیادہ ہے تو آپ جو ایک سائیڈ سپیس کی ہم بات کر رہے ہیں دس مرلا اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم سائیڈ سپیس بھی چھوڑتے ہیں تو اس کے اندر جو سپیس آپ نے چھوڑی ہے تو کار پورچ کے لیے آپ اس سپیس کو استعمال کر سکتے ہیں باقی آپ اس کے بعد ہمارا ٹوائلٹ اور باتھروم ہے تو جو ہم بیک سائیڈ پیج اس کو ریئر سپیس کی تھی جب ہم وہاں ایریا چھوڑتے ہیں تو اس ایریا کے اندر کوئی کنسٹرکشن ہم نہیں کر سکتے صرف ہمیں ایک باتھروم بنانے کی اجازت ہے جس کا ایریا زیادہ سے زیادہ چالیس سکیئر فیٹ ہو اور اس کی ہائٹ آٹھ فیٹ سے زیادہ نہ ہو یعنی ہم بات کر رہے ہیں یہ گرہ میں آگیا ہوں فرض کریں یہ پانچ مرلا ہے یہ میری ریئر سپیس ہے تو اس میں یہ جو ریئر سپیس میں چھوڑوں گا بیک سپیس اس میں اور کچھ بھی میں کنسٹرکشن نہیں کر سکتا صرف ایک باتھروم جس کا ایریا چالیس سکیئر فیٹ اور ہائٹ آٹھ فیٹ سے زیادہ نہیں ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس ہیں اپرووڈ سکیم جس کے ہم اپرووڈ ایریاز بھی کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں یہ پلان سے ہی شہور ہے کہ آپ کے یہ بلکل یہاں پہ زوننگ ہوئی ہویا ہے پراپر روڈ نیٹورک آپ کے پراپر ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ان منڈیٹری اسٹیبلش بیلٹا پہ ریاض پانچ مرلے کا جو پلات ہے اس میں آپ نے صرف فرنٹ سے پانچ فیٹ دینی ہے اور کہیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہم دیکھیں اگر اپنی اپرووڈ سکیم ہے تو اس میں بیک سائٹ پہ بھی فائیو دینی ہے تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے آپ اس کو نوٹ کیجئے گا یہاں پہ بلڈنگ ہائٹ اگزیکٹلی وہی یہ بھی تھرٹی ایٹ اور نائن فیٹ سکس انچ سے زیادہ ہمیں ایک سٹوری کو نہیں دے سکتے اس کے بعد ہمارا لاسٹ میں فارم ہاؤس ہے تو فارم ہاؤس کی جو ہے نمبر آف سٹوریز پرمیسپلین فارم ہاؤس شل نہٹ بی مور دن ٹو میکسیمم بلڈنگ ہائٹ آف تھرٹی فیٹ منڈیٹری سپیسز ایز پروائیڈڈ فر ٹو کنال دین آباوڈ ان دی سیکشن یہ ہے اگر اس کو ریفر کریں اس سیکشن میں آپ جائیں گے تو آپ کو ڈیٹیل ایم ڈی اے کے جو آپ کے ڈاؤنلوڈ سیکشن میں پلان پڑھائے وہاں پہ آپ دیکھ لیں گے اور گراؤنڈ کوریج کی ہم آگے بات کریں گے کہ تھرٹی پرسنٹ میکسیم ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہمیں اپنے گھر کے اندر پچیس فیصد ایریا کو ہم استعمال کر سکتے ہیں فرض کریں اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر ہے پروفیشنل اسے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے وہ کوئی اپنی کنسلٹینسی کے لیے ویسے تو کیونکہ گھروں کے اندر یہ الاؤ نہیں ہوتا لیکن پچیس پرسنٹ ایریا کو اگر ہمارے گھر کا سائز کچھ بھی ہے اس میں سے پچیس پرسنٹ ایریا کو اگر ہمارے پاس ایک ویلڈ سرٹیفکیٹ موجود ہے تو ہم اس ایریا کو اپنی ایکٹیوٹیز کے لیے جو ہے پروفیشنل ایکٹیوٹیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو اس ٹاپک کے اندر ہم نے سائٹ ریکوارمنٹس دیکھیں ایک ریزیڈنچل بیلنگ کی بٹ اگین ایریا کوئی سیجیسٹیو کہ آپ جب پلانز میں دیکھیں تو وہاں پہ صرف آپ نے ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی پلان ریزیڈنچل کا ہی ملے آپ کی جب بیس لائن مضبوط ہوگی کمانڈز آپ کو آتی ہوں گی تو آپ کوئی اور پلانز بھی اکثر پلازوں کے پلان آ جاتے ہیں کمرشل پلازاز اپنے منانے ہوتے ہیں کوئی انڈسٹریز کے اگر کبھی پلان بنانے پڑ جائیں تو بائی لاز کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ وہاں تفصیل موجود ہوتی ہے آپ اسی طرح جس طرح میں نے ابھی ریزیڈنچل کی شو کی ہے آپ اسی طرح باقی ساری ڈیٹیلز کو وہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح اگر ہم نے اسٹیبلش بیلٹ اپ ایریا جو ہمارے ان پلانڈ ایریاز ہیں یا پلانڈ ایریاز ہیں پھر ہم نے پورچ کی بات کی بلڈنگ ہائٹ کی بات کی تو اس کو فارملی ہم آنے والے ٹاپکس میں جا کے اپنے بلڈنگ پلان میں استعمال بھی کریں گے